ہلو دوستو ویلکم ٹو پلانٹ نیٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے جو پھول لیا ہوں وہ پھول تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ دیکھیں سفید اور اس کی بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا اور دوسرا گلابی کلر ہے اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کی خوشبو کمال کی خوشبو ہوتی ہے اور جو یہ پودہ ہے وہ تو پودہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو میں اس کا نام آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا نام ہے رائل جاسمین اس کا نام ہے جو اس کا کامل نام ہے وہ رائل جاسمین ہے تو یہ بھی جاسمین کی ایک ٹائپ ہے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہت ہی خوشبو دار یہ پودہ ہے تو آپ اسے کیا کریں گے اگر آپ اسے لے آئیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا پودہ ہے اور یہ اس کی جو شاخیں ہیں جو اس کی ٹہنیاں ہیں وہ کتنی زیادہ اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ رائل جاسمین کا جو پودہ ہے آپ اسے اگر اپنی زمین میں لگائیں گے اگر آپ اسے اپنے گملو میں لگائیں گے تو ہوگا کیا اگر زمین آپ کی ہے اوپن تو یہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر پھیل جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی پودہ ہے لیکن کتنا زیادہ اس نے گروہ کیا ہوا ہے اور جیسے جیسے یہ پھیلتا جائے گا ویسے ہی اس پر پھولوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین میں لگا ہوا ہے اور اس پر جو اس کی شاخیں ہیں جو اس کی ٹہنیاں ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر ہی سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور تعداد کے ساتھ ساتھ یہ جو موسم اب آگیا ہے جو سردیوں کا موسم ہے تو یہاں اس پر پھول سردیوں کے موسم میں ہی ہوتے ہیں اور آپ ان پھولوں کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ پھول آپ کو دکھنے میں تو ایسے سیمپل دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن جو ان کی خوشبو ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ کتنی زیادہ ان کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ اگر آپ ایک اس کی بیل کہہ لیں اس کی بیل اگر ایک لگائیں گے نہ اپنے گھر میں تو اگر آپ کا اوپن ایریہ ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بیل کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی جیسے اس کی شاخیں زمین میں زمین میں جیسے ہی اس کی شاخیں دپتی چلی جائیں گی تو اس کی الہیدہ سے جڑیں نکلتی جائیں گی اور الہیدہ سے ایک پودا بنتا جائے گا اور یہ پھیلتی ہی جائے گی اور پھیلنے کے بعد آپ کے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی اور آپ کے گھر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر خوشبو کا بھی باعث بنے گا تو میں آپ کو ایسا کہوں گا کہ رائل جاسمین آپ کے گارڈن میں آپ کے گملوں میں ضرور ہونا چاہیے اور آپ کے فلاورز کی کلیکشن کو یہ کلیکشن میں ضرور ایڈ ہونا چاہیے تو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پلانٹ نیٹ کو سبسکرائب کرنا ناوی